جی اسلام علیکم دوستو اکمل انگریزی والا آپ کے ساتھ موجود اور آج میں شروع کر رہا ہوں علی رزا کو انگریزی بول چال جو ہے وہ سکانے شروع کر رہا ہوں عام طور پر جو ہے وہ میری کلاسز آپ دیکھتے ہیں کہ ورچولی آپ کو مل رہی ہوتی ہیں ویڈیوز بھی آپ کو آن لائن مل رہی ہوتی ہیں اور ورچولی کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں آن لائن لیکن علی کیونکہ میری قریب ہے اور ہمارا اپنا بچہ ہے تو پھر میں نے سوچا کہ ہم ایک کلاس جو ہے وہ علی کو ساتھ بٹھا کے میں کرتا ہوں ایک تو آپ کے لئے ایک نیا جو ہے وہ ایک فیزیکل کلاس کی طرح ایک انوامنٹ آپ کے پاس افیلیبل ہو جائے گا اور دوسرا آپ پھر یہ والے ویڈیوز دیکھ کے جیسے مجھے علی فالو کرے گا سیکھتے ہوئے آپ اسی طرح انہیں ویڈیوز کو فالو کرتے ہوئے آپ بھی اچھی انگریزی بول سکیں گے تو یہ کچھ ویڈیوز ہم آپ کے سامنے یوٹیوب پر اور انٹرنیٹ پر پبلش کریں گے تاکہ آپ کو کچھ آئیڈیا ہو سکے کہ آپ کو ان ویڈیوز سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے and once you take the idea from these ویڈیوز تو آپ پھر آگے میرا سکرین پر نمبر آ رہا ہے آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ بھی اپنی انڈولمنٹ کروا لیں اور آپ بھی اسی طرح ایک کلاس جو ہے وہ جو ہم آن لائن کلاس کریں گے جس میں علی تو آپ کے سامنے ایک فیزیکلی کلاس میں بٹھا ہوا لیکن آپ میرے سامنے زوم میٹنگ ایپ پر بچوں کی کلاس میں آپ بٹھا سکیں گے اپنے بچوں کو تو یہ چھوٹی کلاسوں کے بچے جو تیسری چوتھی پانچویں چھٹی یعنی دس سے بارہ سال کی عمر تک کے جو بچے ہیں ان کے لیے ہم کلاس پلان کریں تو یہ کچھ آپ کے لیے ڈیمو ہے اسے اندازہ لیجئے اور یہ اندازہ لینے کے بعد آپ اگر چاہیں کہ آپ کے بچے بھی علی کی طرح سیکھیں تو آپ کنیکٹ کریں ہمارے ساتھ اور آپ اپنے بچوں کو بھی اسی طرح سے انگریزی سکھائیں میں چلتا ہوں سب سے پہلے علی اپنا تعرف کروائیں کیا نامیں کہاں رہتے ہیں کیا کرتے ہیں تو ہیلو گائز میرا نام ہے علی ریزا اور میں آج رہتا ہوں شیخ پورا میں میں پنجاب پبلک سکول میں پڑھتا ہوں جو کہ ہوسنکلونی میں ہے اور میں آٹھن کلاس کا بچہ ہوں اور انگریزی سکھ رہے ہیں اور انگریزی سکھ رہے ہیں اثر اکمل سے تو اگر آپ نے بھی سکھنی ہے تو اپنے بچوں کو ان کے پالے پہلے تم سکھو پہلے تم سکھو پھر ان کو مارکٹنگ کرنا چلیں شروع کرتے ہیں علی سب سے پہلے مجھے آپ سے نہ ہو اچھا انگریزی جو ہے وہ ہے کوئی بھی زبان جو ہوتی ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ اس کے الفابیٹس ہوتے ہیں حروف افجد ہوتے ہیں اردو ہو تو یہ حروف افجد ہیں اور انگریزی ہو تو اے بے سی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمیں میک شور کرنا ہے کہ اے بے سی ہمیں کریکٹ آتی ہو اگر کریکٹ آتی ہے تو پھر ان کو جوڑ کے ہم الفاظ کو صحیح طرح سے اگر الفاظ اے بے سی کریکٹ ہے تو ہم الفاظ کو صحیح سپیل کر سکیں گے اور سپیل کر کے ان کی صحیح تلفز ہم کر سکیں تو آپ مجھے فیلال جو موجودہ اے بے سی ہے جو پہلے آپ نے سکول میں پڑھئی ہے وہ والی نہیں جو میں نے سکھائی ہو آپ نے بھی یوٹوپ پر میری ویڈیو دیکھی ہوگی نہیں تو جو آپ نے یوٹوپ پر نہیں دیکھی میری والی ویڈیو جو آپ نے سکول میں سکھیے وہ والی اے بی سی مجھے سناو پھر میں آپ کو اس کے اوپر کریکشنز کرواتا ہوں کہ کیا آپ بہتر کرنا ہے کیا ایٹوٹ کرنا ہے اے بی سی تی اے بی بی اے بی ایٹوپ پرerapeut اچھا یہ والی ایٹوپ پڑھی ہے ٹھیک ہے اور ماشااللہ آپ کے سکول کے ایٹوپ پیسی بالکل غلط ہے صحیح اچھا اب میں آپ کو میں بولتا ہوں آپ میرے پیچھے پیچھے بولیے گا اچھا میں میں بولوں گا علی میرے پیچھے پیچھے کا بولے گا جیسے علی بولے گا تو آپ بھی علی کے ساتھ ہی مل کے بولے گا آپ گھر بیٹھے یہ کلاس جب لے رہے ہوں گے تو آپ بھی جیسے علی بول رہا ہے اسی طرح سے آپ نے علی کے پیچھے بالکل اسی طرح سے بولنا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں آپ نے جو اے بولا ہے اسے اے نہیں بولیں گے پنجابی میں کہتے ہیں اے وڑا اے اے کپ ہم کہتے ہیں اے ہو کپ پنجابی میں کہتے تو اس کو پنجابی میں یہ بھی کہتے ہیں اے اے ہی لینا ہے تو اس کو جو اے اے ہے اس کو اے نہیں کرنا آپ نے کیا کرنا ہے اے اے کریں اے اے ہی لینا ہے آپ اگر اے ہی کر رہے ہیں تو آپ ٹھیک والی انگریزی بول رہے ہیں صحیح اچھا اب اے کے بعد آپ کریں بی صحیح بولتے ہیں پہلے سے سی بھی ٹھیک بولتے ہیں ڈی بھی ٹھیک بولتے ہیں اے بھی ٹھیک بولتے ہیں اے اف کسی حد تک ٹھیک بولتے ہیں تھوڑا سا اس کو میں آپ کو دو اسے کر دیتا ہوں اے اف ٹھیک ہے اے اف یہ دیکھیں دو اس کی شکل بنا جیسے اے ال کی ساؤنڈ ہوتی نی اے ال ایسے جاتا ہے اے ال ایسے ہوتا ہے نی تو اس کو ہم کہیں گے اے اف اے اف فیملی اے اف کریں گے تو اس میں اے اے نہیں ہے اے اہ اب اے اے کے آگے فے لگا دیا تو بن گیا اے اف پہلے آپ سیپریٹ بولیں اے اف پہلے سیپریٹ بولیں اے اف پھر ان کو ملا دیں اے اف تو اب یہ ٹھیک ہے اے اف جو بولتے ہیں وہ غلط ہے تقریبا ٹھیک بھی آیا لیکن تھوڑا سمیہ آپ کو اس کی بال کی کال اتار کے بتانے کی کوشش کروں اے اف نہیں کریں گے اے اف اے اف جیسے اے ال ہوتا ہے نا اے ال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اے ال یہ کیا ہے اے اف ٹھیک ہے تو ہم سیکھتے وقت کریں گے اے اف لیکن جب پریکٹس میں آ جائیں گے تو پھر ہم اس کو کریں گے اے اف اے اف اے اف نہیں کریں گے اے اف اے اف اس کے بعد جی پہلے سے بھی آپ ٹھیک بولتے ہیں اس کے بعد جی اے اچ بولتے ہیں وہ غلط ہے اے اچ نہیں ہے تھوڑا سا لمبا کریں گے تو صحیح ہوگا اے اچ اے اچ اے اچ اچ پھوری دنیا میں انگریزی کے دو سٹینڈرز ہیں انگریزی ایک ہی ہے دو سٹینڈرز ہیں بریٹش اور امریکن اب بریٹش اور امریکن دونوں میں اس کو اے اچ ہی بولا جائے گا اس میں کوئی فرق نہیں ہے اے اچ لیکن جب آسٹریلین میں جائیں گے تو اس کو ہی اچ کرتی ہے ایسا بھی آپ کو سننے میں ملے گا جب آپ سپیلنگ سنیں گے تو ایسا سننے کو ملے گا آپ کو کہ جو اچ ہے اس کو ہی اچ بھی بولا جاتا ہے تو اگر ہی اچ ہو تو اس کا مطلب کیا ہے دور سے ہمیں کیا پتہ چلے گا یہ کونچی لینگوج ہے یہ اسٹریلین لینگوج ہے لیکن باقی جو بریٹش امریکن ہے اس کے ساپ سے یہ اچ ہے اچ تو اچ ہے غلط ہے اچ ٹھیک ہے کیسے اچ ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے اچ غلط ہے اچ غلط ہے تو صحیح والا کیا ہے اچ اچ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بولتے ہیں آئی اس کو آپ نے آئی نہیں بولنا اس کو آپ نے بولنا ہے آئے 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 جیسے مہمان آئے ٹھیک ہے اور فروٹ لائے اور علی نے کھائے مہمان آئے آئے وہ جو آئے ہے نا وہ ایک ہوتا ہے آئی اگر کوئی خاتون ہو تو ہوتی ہے آئی تو مہمان ہوتے ہیں آئے اببہ آئے مہمان آئے دادا آئے تو آئے آنے والا جو ہوتا ہے نا آئے آئی نہیں کرنا آئے کرنا اچھا اگر یہ آئے ہے تو اس کا اگلا جو ہے وہ جائے جس کو ہم جے بولتے تھے وہ اب کیا کریں گے جائے جائے کریں گے آئے کو کیا کریں گے آئے اور جے کو کیا کریں گے جائے جائے اور کے کو کیا کریں گے کھائے کھائے میرے کو پہلے سکھی کی تو سکھی آئے جائے کھائے یہ تو ہماری اپنی سبان ہوگی نا آئے جائے کھائے اردو اگر ہم آئے جائے کھائے اردو والا بول رہے ہیں تو ہم اصل میں کوریکٹ والی انگریزی کی یہ کوریکٹ ہے تھوڑا سمیں بڑھا کے کر رہا ہوں آئے جائے وہ جھر جائے بولتے ہیں میں جائے لمبا کر رہا ہوں صرف آپ کو میچ کروانے کے لئے کہ ہماری اپنی زبان سے ملتا جلتا ہے تو آئے جائے کھائیں آپ اشارہ بھی ساتھ کرو تاکہ آپ کو ویسے اگر آواز بول جائے تو اشارہ یاد رہے ہیں آئے جائے کھائیں اب جو ہم نے F کیا تھا تو اس کو کیا کیا تھا 2 اسے کیا تھا A F A F تو یہ A F جو ہے A A جو ہے یہ ایک پوری فیملی ہے اس میں کون آتا ہے A F بھی اس میں آتا ہے A Al بھی اب لکھیں نی L لکھا بھی ایسے جاتا ہے A Al ہم تو اوپر سے نیچے لکھتے ہیں نا اوپر سے نیچے لکھتے ہیں لیکن جو اس کی آواز ہے A Al A Al ایسے A Al ٹھیک ہے کرو اے ال تمہارا الٹا ہے دوسرے ہاتھ سے کرو تم صحیح کرو ادھر سیدھا ہی نہیں جا رہا ادھر سے کرو اے ال اے ال اے ال دیکھو نا چیکل کیا ہے اے ال سمجھا رہی ہے تو اب اس کو ملا کے بولو اے ال کو اے ال اگر ہم ال بول رہے ہیں تو غلط بول رہے ہیں اگر ہم اے ال کر رہے ہیں یا اے ال کر رہے ہیں تو یہ صحیح ہو گیا اب اگلا جو ہے اس کو بھی اسی فارمین میں اے ام اس سے آگے بھی اسی فارمین میں اے ان تو اے ال اے ام اے ان دیکھو اے ال کیسے میں صحیح بول رہا ہوں اے ال اے ام اے ان اے اف بھی ایسی میں اے اف family ایک ہو گئی نا اے اف اے ال اے ام اے ان ایک family ہے بول اس کے بعد جو او ہم کرتے ہیں وہ صحیح ہے کہ غلط ہے سکول کے حساب سے صحیح ہے لیکن انگریزوں کے حساب سے وہ غلط ہے انگریزوں کا وہ او نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے آؤ جیسے ہم کہتے ہیں ادھر آؤ ادھر آؤ تو اس کو ہم کہیں گے آؤ آؤ اس کے بعد جو ہوتا ہے پی اس کو پھوپی کا ادھا حساب آدھی پھوپی پھو نکال دیں پھی تو پی نہیں کریں گے پھی کریں گے پھی اس کے بعد کیوں ہوتا اس کو کھے کریں گے بلاسٹ اس کی آواز پھٹے گی کھیاو کھیاو کر لیں کھیاو کر لیں تھوڑا سا لمبا اس لئے کروار ہوتا کہ آپ کو آسانی سے ذہن میں بیٹھ جائے پھر چاہے کھیاو کر لیں کھیاو کیوں نہیں کرنا کھیاو کھیاو جیسے کھوں ہوتا ہے ہمارے ہاں تو اس کے کھے لگا لیں کھیاو کھیاو اچھا اس کے بعد جو آر ہوتا ہے سکول میں تو آپ نے آر پڑھا ہے اس کو آر نہیں کریں گے کیا کریں گے آر رے نہیں بولے گا اس میں جیسے ہم کہتے ہیں ادھر آ ادھر آ اس کو کیا کریں گے آر آر اس کے بعد اس جو ہے وہ وہی آر فیملی میں آس آس بلکل ٹھیک سمجھے آپ تو سمجھدار ہو گئے ہیں آپ بھی سمجھدار ہو رہے ہیں نا بلکل علی کے ساتھ ساتھ آپ نے بولنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اچھے آپ کی انگریزی بھی اچھے والی ہو جائے تو آپ نے اگرے علی کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے میں بولوں گا پھر علی جب بول رہا ہو گا تو آپ نے علی کے ساتھ ملکے ٹھیک ہے اس نہیں کریں گے آیا فیملی کے ساتھ سے آس ٹھیک ہے اس کے بعد ٹھی کریں گے جیسے ٹی ہے جیسے وہ پی نہیں تھی پی تھی اس لرہا یہ ٹی جو ہے ٹی نہیں ہے یہ ٹھی ہے ہمارے ہاں جو لٹی ہوتی ہے لٹی سوٹی لٹی اس کا جو آگلے والا حصہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد U بولتے ہیں تھوڑا سا گول کر لیں یاو 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 اس کے بعد V صحیح بولتے ہیں پہلے سے V اور W بولتے ہیں W بولتے ہیں تھوڑا سا گول کر لیں لبکہ لیں ڈابلے یاو ڈابلے یاو ڈابلے ڈابلے یاو اور اس پہلے سپریٹ کر کے لیں تاکہ زبان پر چڑھانے کے لیے کرو یہ ڈابلے یاو اس کے آواز نہیں ہے آپ کے زبان پر چڑھانے کے لیے کرو ڈابلے یاو ٹھیک ہے اور آگے آگے پھر وہی فیملی X کو کیا کریں گے AX AX کونسی فیملی AF 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 AX AF L M N AX AX ٹھیک ہے A کی فیملی ہو بھی A AF AF Fیملی کے حساب سے X کو کیا کہیں گے AX AX اچھا Y کو Y نہیں کریں گے Y کریں گے جیسے I نہیں تھا I نہیں تھا آئے تھا تو Y کیا ہے Y نہیں ہے Y ہے ٹھیک ہے اور آگے Z یا Z یہ پتا ہے Z Z ہونا چاہیے یا Z ہونا چاہیے Z تو تمہیں آگئی ہے A, B, C Yes بھلا پڑھے سناو A, I A A A شاہرہ زہن دے رکھیں A A A A B, C D E F G H H نمبر کریں H H I جائے کھائے A L A A family A L A A A A A A A Mلا کے بولنا ہے A A N بھی ٹھیک بولا ہے لیکن Mلا کے بولنا ہے A A A A P P Kyo Kyo A A A S S T T Yow Yow V V W W W W W W W X X Y Z Z Z Mäin Z کیوں کروارہا ہوں Z کیوں نہیں کروارہا Z 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 لیکن مجھے کو کرو رہا ہے نہیں مشکل نہیں ہے کیونکہ امریکہ سپر پاور ہے پہلے کون سپر پاور ہوتا تھے بریٹیش والے ان کی حکومت پوری دنیا پر تھیں اس وقت جو امریکن کر رہی ہیں تو جو قوم امریکن کر رہی ہیں تو جو قوم امریکن کر رہی ہیں اس کی لینگویج بھی امریکن کر رہی ہیں تو زید اور زی دونوں ہی ٹھیک ہیں لیکن ہم فیلال اڈاپٹ کریں گے زی کو میں پھر بولتا ہوں آپ میرے پیچھے بولیں a b c d e f g h i j k l m n a p k a s a s t t y 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 z z اب ساہ یاد ہوئی ہے کل کر لوگے بھول جائے تو یہ ویڈیو دوبارہ دیکھ لینا تم بھی دیکھ لینا جو چیزیں سیکھیں ہیں اس میں سے جو چیزیں آپ کو بھول جائیں وہ دوبارہ سیکھ لینا تو دوستو آپ نے دیکھا علی رہزہ نے میرے سے انگریزی کی الپیٹس آج سیکھی کافیت تک وہ درست کر پائے باکی آہستہ آہستہ پریکٹس کر کے ہوگی ظاہر ہے رٹا تو لگوایا نہیں نا کہ ہو بھو ہو جیسے سونیے ویسے ہی نکال دیں تو آپ بھی اسی طرح مجھے امید ہے آپ نے علی کے ساتھ پریکٹس کی ہوگی اور مزید اگر بھول بھی جائے تو دوبارہ یہی ویڈیو آویلیبل ہے آپ کے پاس آپ اس کو دیکھئے اور اندازہ لیجئے اس سے تو آپ اپنے بچوں کو بڑے بھی سیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو سے ویسے میں بڑوں کیلئے الگ ویڈیوز بنائی ہیں میرے ویڈیو کورسز بھی اویلیبل ہیں اور میری آن لائن کلاسز بھی اویلیبل ہیں تو ان دونوں طرح سے آپ میرے سے سیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی علی کے طرح میرے ساتھ سیکھیں تو میں دور دراج چاہے دنیا کے کسی جتے میں بیٹھے ہوں میں یہ لائیو کلاسز آن لائن کر رہا ہوں پہلے بڑوں کی کر رہا تھا اب بچوں کی بھی شروع کر رہوں کیونکہ علی میرے پاس ہوتا ہے تو میں نے علی کو فیزیکلی بٹھا لیا تو اس سے دو فائدے ہوگئے ایک تو علی کو موجودہ سامنے بیٹھتے ہوئے کافیت تک چیزیں سمجھا رہی ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کے لئے کانٹینٹ بھی تیار ہو گیا فیوچر کے لئے رہ جائے گی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے دیکھنے کے لئے اور آپ اس سے پریکٹس بھی کر سکیں گے اور اندازہ لے سکیں گے کہ کیسا علی ریزہ سیکھ رہا ہے میں آپ کو پوسٹ بھی کروں گا جب علی ریزہ مکمل کر چکا ہوگا یہ کورس تو علی ریزہ کی بولتے ہوئے کے ویڈیو میں یوٹیوب پر پوسٹ بھی کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اچھا علی نے اے بی سی سے ہی شروع ہوا علی اور پھر وہ بولنے کے لیول پر بھی آگیا تو آپ کو اس سے زیادہ confidence مل جائے گا کہ اچھا علی مجھ سے ہی سیکھا اور اب جب بولتے ہوئے آپ دیکھیں گے تو آپ کو مزید تسلیح ہو جائے گی تو آپ لوگ دیکھتے رہیے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی میرے ساتھ سیکھیں آپ خود سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بڑھوں کی کلاسیز میرے پاس الگ موجود ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بارہ تیرہ سال سے چھوٹے بچے جائے ہیں جو سمجھ دار ہے تھوڑی سی بیک نوٹنے کا قابل ہے وہ میرے ساتھ ہے آپ کنک کر سکتے ہیں اور میرے سے وہ سیکھ سکتے ہیں اس طرح سے انشاءاللہ کلاسیز کریں گے آپ لوگوں کے جو سوالات ہوں گے وہ کامنٹس میں بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا سکرین پر میرا نمبر اویلیبل ہو رہا ہے آپ اس پر آپ اپنی انڈولمنٹ بھی کروا سکتے ہیں اور اپنے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں وٹس اپ تو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی دیکھتے رہیے سکھتے رہیے آبی بڑھتے رہیے Thank you very much موسیقی موسیقی موسیقی